محمد علی مرزا سے آپ جتنا بھی اختلاف کریں سپیکنگ پاور ہے اور اسی سپیکنگ پاور کی وجہ سے فین فولوینگ ہے جسنا غامدی صاحب یا دوسرے لوگوں کی ہے اور دلائی بھی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں تو سکرین پر ان کے حوالے چل رہتے ہیں ہر ہر چیز کے تو اس سب کے باوجود میں یہ سمجھنے سے کاسب ہوں کہ اور پھر ان میں چیلنج بھی دیئے آپ کے ساتھ وہ بیٹھے کیوں نہیں مجھے یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ حکومت صرف اللہ کی حکوم فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا تو حضرت علی نے فرمایا کلمہ تحقین اریدہ بیہل باطل کلمہ ٹھیک ہے لیکن اس سے جو ارادہ ہے وہ باطل ارادہ ہے اس کے یہ مفہوم نہیں ہے تو محض حوالے پیش کر دینا کوئی علم نہیں ہے حوالوں کے لیے آپ گوگل پہ لکھیں ہر آیت کا حوالہ آ جائے گا مکتب شاملہ میں ڈالیں آ جائے گا حوالہ یہ جو آٹھ ہٹ دردہ سال مدرسوں میں بیٹھ کے ان کا ارشاد ہے مشہور قول حدیث سراسر گمراہی ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو حدیث کا مفہوم سمجھتے ہیں اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہم کہتے ہیں محنن سے بڑا مسئلہ ہے اس میں بھی محترم نے اتنے بڑے بڑے کچھ دعوے کر دی اور غلط دعوے کہ وہ پیچھے ہٹنا ناممکن ہوگیا ہے یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سامنے بیٹھ کے میں تو ایک مہینہ کی تیاری کر کے گیا تھا میں ایسے نہیں اٹھ کے چلا گیا تھا ہم تو اس تیاری کے ساتھ گئے تھے کہ سامنے محترم بیٹھیں گے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کاؤنٹر قویشننگ سے وہ بچ رہے ہیں وہ تو یہ نا کہ وہ خودی باولنگ کرو خودی بیٹھنگ کرو اور فیلنگ بھی خودی کرو فرقہ واریت کی دکانیں بند the damage has been done جو بورے لے کے آ رہے ہیں ان بورے نوں کھولو تہتی نقیدیں دفاع کرو یہ اس لیے نہیں کرتے ہیں میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتائی تھی کہ یہ عقیدیں وہ ہیں جو دیوبندی عوام کے ہے ہی نہیں ہیں اگر ان عقیدوں کا دفاع کریں گے تو دیوبندی عوام کہے گی یار یہ تو وہی عقیدیں ہیں جس کی حصہ ہم نے بریلویٹ چھوڑی تھی اور ان کے بڑے علماء کہیں گے وہ کیوں مان لیا تھے ابھی وہ مفتی صاحب نے ایک انٹرویو دیا میسیج ٹی وی کو نا دیوبان کے وہ سوال کرنے والے جو ہے نا عبد المتین بھائی انہوں نے سوال کیا کہ مفتی صاحب یہ تو بات ماننی پڑے گی انجینئر صاحب کی جو سپیکنگ پاور ہے اور وہ جو بات کرتے ہیں ہر چیز سکرین کے اوپر آتی ہے لوگ تو امپریس ہوتے ہیں وہ تو چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں اس کے باوجود وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے جبکہ وہ اتنے دلائل بھی سامنے رکھتے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے اب یہ دو سوال تھے نا پہلے سوال کا تو جواب ہونا چاہیے تھا کہ وہ اگر قرآن دیس پیش کرتا ہے تو ہم بھی تو قرآن دیس پیش کرتے ہیں اس کا جواب انہوں نے دیا کہ خوارج بھی تو آیات پیش کرتے تھے یہ جواب دیا یعنی خوارج یہ آیات پیش کرتے تھے کہ حضرت علی حق میں ہے پتہیں یا خوارج وہ آدیث مانتے تھے جن میں حضرت علی کو حق میں کہا گیا یا وہ حضرت علی پہ کفر کا فتوہ لگاتے تھے تو ادھر جو بیٹھا ہے کیا وہ خوارجیوں والا کام کر رہے ہیں وہ تو حضرت علی کا سپورٹر ہیں خوارجی تو وہ ہیں جو حضرت علی کے محالفین کی ٹھیکہ داری کر رہے ہیں کہ آپ جناب وہ نیچے سبسکرائب کے وٹن کو دمائیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیں سمجھ آگی امیر شام کی جو سپورٹر ہیں خوارجی تو وہ ہیں اور خوارجیوں کی بنیاد امیر شام ہیں آپ کو پتا ہے خوارج کا حضرت علی سے جگڑا کوئی ذاتی نہیں تھا وہ حضرت علی کے فوجی تھے وہ کہتے تھے یہ واجب القتل ہے جس کے ساتھ آپ صلاح کر رہے ہیں اس نے اسلام کی جمعیت کو توڑا ہے اس نے آپ کو امیر المومنین نہیں مانا تو خوارج بھی بائی پروڈٹ ہے امیر شام کی اور آپ جو ہیں انی کا سپورٹر اور دیکھیں کس لیول تک سپورٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مسئلہ ہمارے لئے المحنت سے بھی بڑھ کے ہیں یہ جملہ انہوں نے پتا ہے بول کے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے اس ہستی کی محبت میں گریفتار ہیں دیکھ لیں مجھے بتائیں المحنت میں جو عقیدیں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے متلک ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے متلکہ عقائد آپ کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بڑھ کے ایشو ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی عصمت اور عفت جو انہوں نے کلیم آپ نے خود کی ہوئی ہے اس کو آپ نبی الاسلام سے متلکہ عقائد اور اللہ سے متلکہ عقائد سے اوپر سمجھتے ہیں یہی مطلب ہے نا اور کیا مطلب ہے کچھ اور مطلب ہے تو بتا دیں تمہارے ہم بس آپ کلیپ کا انتظار کریں کلیپ فائنل ہو چکا ہے ایک تو کل اپلوڈ ہوئے اس میں میں نے اس کلیپ کا تعرف کروا دیا ہے فائنل کلیپ کے نام سے جس میں میں نے چھبیس منٹ کے اندر ان کے تینوں عقائد جن سے ہمیں اختلاف ہے حضرت معاویہ والا تو کلیپ پہلے آ چکا تھا وہ آپ دیکھ لیں ان کی طب یہ صاف ہوئی بھی ہے تینوں عقائد کا قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے کرٹیکل نیلیسز کیا ہے یہ لوگ جتنی بار بول رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہ کرتا ہے یہ تو وہ کرتا ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ جو یہ کہتا ہے اس کا جواب دیں تو یہ ہمارے مقدمے کو مضبوط کر رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں گلی گلی میں شور مچائے کہ ان کے بابے چور ہیں گلی گلی میں شور ہے کہ ان کے بابے چور ہیں فرقہ واریت کی دکانیں بند the damage has been done جواب دیں وہ اتنی ویڈیوز بنا رہے ہو اللہ کے بندوں ایک انٹرویو ویسے کہتے ہیں میں فاتح جیلم ہو اور انٹرویو پہ انٹرویو دے رہے ہیں بھائی میرے جو میں نے تین قائد بتائیں ہیں بتا دو دیو بند کو میاں بتاؤ کہ سینے سے فیض اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کو اپنے ساتھ لٹا کے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ بچارہ چیختا رہتا ہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے اور وہ باز نہیں آتا تو وہ سینے سے فیض لے رہا اور دے رہا ہوتا ہے اور دوسرا مولوی قاسم نوتوی جو ہیں وہ قبر سے نکل کے دو بند کے دو مولویوں کی صلاح کرا کے قبر میں دوبارہ اتر جاتے ہیں یہ قبر سے فیض ہوتا ہے بتاؤ نہ آپ کوئی پتا ہے کس مو سے بتائیں گے تو یہ پیچھ ہی کھودنا چاہتے ہیں تو پیچھ تو نہیں کھودنی سر یوٹیوب تو تو اڈیٹو ہوتے ہیں تو جو آپ چیز لے کے آئیں گے دلیل کے طور پر پبلی کے سامنے لوگ وہ ہی ایکسیپٹ کریں گے لائیں وہ کہتے ہیں علماء دوبان وہ مطلب ہی نہیں لیتے جو انجینئر صاحب لے رہے ہیں سر جو آپ مطلب لیتے ہیں وہ بتا دیں وہ مطلب بتانا نہیں اور ہمارے مطلب کو ڈنائے کرنا یعنی علماء دوبان اس بات کا کیا مطلب لیتے ہوں گے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرض سے افضل ہے اس کا وہ یہ مطلب لیتے ہوں گے کہ افضل نہیں ہے یہی مطلب لیتے ہیں تو یہ مطلب لیتے ہیں تو دلیل لے کے آئیں قرآن و سنت سے پہلے نمبر پہ قرآن سے دلیل پھر سنت سے عقائد جو ہیں وہ نصے قطی سے ثابت ہونے چاہیے قطی الدلالہ ہونے چاہیے زنی الدلالہ نہیں یہ کہتے ہیں جی بزرگوں نے لکھ دیا فلاں بزرگ کو بھی کچھ کہیں ہمیں کہہ رہے ہیں فلاں بزرگ کو بھی کچھ کہیں اور میرے بھائی جب ہم نے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو علیہ السلام کے خروج ان کے خلاف جو انہوں نے کیا اس کو جب ہم کنڈیم کر رہے ہیں تب بابید شاہی کوئی نہیں بابوں کی دونس کونسی اپنے پاس رکھیں تو یہ قیامت تک کب یہ چیزیں ہانٹ کریں گی جب تک کہ آپ جواب نہیں دیں گے جواب یہ دیں اور کھل کے سامنے آئیں کہ ہاں ہمارے وہی عقیدے ہیں جن عقیدوں کی بنیاد پہ ہم بریلویوں کو گھبرا کہتے تھے اور ہم نے بریلویوں کی بیڑے اپنے ساتھ لگائی تھی اور انجینئر صاحب وہ چھین چھین کے لے کے جا رہے ہیں جب پتا چلے گا ان کو کہ یار یہ بھی وہی کچھ نکلے تو انشاءاللہ ان کا برا وقت شروع ہو گیا ہے کیونکہ فرقواریت کی دکانیں بند بلکہ فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done انشاءاللہ موسیقی موسیقی